ناظرین ہمارے معاشرے میں مہواری یعنی حیض کے متعلق بات کرنا شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا ہے عورتوں میں مہواری کا آنا ایک قدرتی عمل ہے اور یہ عورت کی زندگی کا نارمل اور صحت مند حصہ ہے ایسا نہیں کہ جس پر شرمندہ ہوا جائے لڑکیاں اس دوران اپنی تمام معمول کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں اگر آپ کی بیٹی بلوگت کے قریب ہو تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اس موضوع پر باتچیت کا آغاز کرے ناظرین جب لڑکیاں ایک خاص عمر تک پہن جاتی ہیں تو ان کی بچہ دانی سے ہر ماہ خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور وہ عاملہ ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں عموماً زیادہ تر لڑکیوں میں مہواری کے ایام ان کی چھاتیوں کی نشو نمہ ہونے کے دو سال بعد شروع ہوتے ہیں لڑکیوں کو مہواری نو سے پندرہ سال کی عمر کے درمیان آنا شروع ہو سکتی ہے لیکن اکثر لڑکیوں کو بارہ سال کی عمر میں مہواری آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے برعکس اکثر خواتین میں پنتالی سے پچپن سال کی عمر میں حیض یعنی مہواری آنا باندھ ہو جاتی ہے منسٹرل سائیکل یعنی مہواری کا چکر دراصل لڑکیوں کی مہواری کے درمیان کی مدد ہوتی ہے منسٹرل سائیکل یعنی مہواری کا چکر اکیس سے پینتیس دن کے درمیان ہو سکتا ہے اور عموماً زیادہ تر عورتوں میں اٹھائیس دن کا ہوتا ہے مہواری کے ایام تین سے سات دن تک ہو سکتے ہیں اور عموماً پانچ دن ہوتے ہیں مہواری میں اخراج ہونے والے خون کی مقدار بیس سے نوے میلی لیٹر کے درمیان ہو سکتی ہے مہواری کا مواد بری یا زہریلی چیز نہیں ہے یہ مردہ انڈے خون اور بچہ دانی کے ایسے ٹیشوز یعنی اضلات کا مرکب ہوتی ہے جس کی حمل نہ ہونے کی صورت میں جسم کو ضرورت نہیں رہتی مہواری سے پہلے یا اس دوران درد نارمل ہے کیونکہ یوٹرس یعنی بچہ دانی سکڑ رہی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو باہرد کھیلنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی اووریز یعنی بیزہ دانیوں میں پہلے سے لاکھوں ناپختہ انڈے موجود ہوتے ہیں بلوگت کے وقت لڑکیوں کی بیزہ دانی سے ہر ماہ ایک انڈہ خارج ہونے لگتا ہے جو فیلوپین ٹیوبز کے ذریعے ہوتا ہوا بچہ دانی میں پہنچ جاتا ہے بیزہ دانی سے انڈے کے خارج ہونے سے پہلے بچہ دانی کی اندرونی سطح پر ازلات کی ٹیشیوز کی تیہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر انڈہ صوبت کے دوران مرد کی منی کے جرسومے سے بار آور ہو جائے تو یہ بچہ دانی میں کھہر جاتا ہے اور جنین یعنی فیٹس بننے لگتا ہے لیکن زیادہ تر انڈہ بار آور ہوئے بغیر یوٹریس یعنی بچہ دانی تک پہنچتا ہے اور ایسی صورت میں بچہ دانی کے اندر بننے والے ٹیشیوز ازلات کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ ویجائنہ یعنی فریچ کے راستے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ عمل مہواری یعنی میسٹریشن کہلاتا ہے موسیقی